اسلام علیکم جی تو فرنس آپ لوگ کوکنگ بیکنگ کے ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی ٹکس بھی ہمیں دی جائیں بخریداری ہے گوش بھی رکھنا ہوتا ہے فریش کی صفائی سب سے مین مسئلہ ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہے سلیکون کے میٹ ٹیبل میٹ بھی کلاتے ہیں یہ اور فریش کے میٹ بھی ہوتے ہیں یہ میں نے اپنے فریش میں لگائے ہوئے تھے اور دو سال سے لگائے ہوئے میں بھی صفائی کر رہی تھی لیکن مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر دکھاؤں جانے ہوں تو یہ دیکھئے میں نے کچھ دیر کے لئے فریش بن کر رہا یہ میٹ میں نے اپنے پورے فریش میں اس طرح بچھائے ہیں اور اوپر تو بہت ایزی ہے اس کو اب یہ میٹ میں ہلکا سا کھیچے اور دیکھیں ساری برف جوے پیسیز میں اس پر الگ الگ ہو گئی کیونکہ اس میٹ میں ارام سے برف جوے نکل جاتی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے بہت ایزی ہے اس کو نکالنا میں دکھاتی ہوں کہ اس طرح کیوں اس میں آسانی سے نکل لیے بس میٹ کو یہ دیکھیں ایسے کھیچیں گے آپ اور پوری برف نکل کے اس کے اوپر آجے گی بہت آسان صفائی ہے خاص طور پر بخرای داری ہے گوش رکھنا ہے تو گوش بھی اگر چپک جاتا ہے جیسے کہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی آرام سے اس میں رکھیں میٹ کے اوپر رکھیں اور بہت ایزی ہے تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ بھی آگئے ہوگی اس میٹ کا یوز بھی سمجھ میں آگئے اسی طرح میں آپ کو ڈیفرینڈ یوز بتاؤں گی